اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اتنا ہے کہ ان تمام دنوں میں خصوصاً اور اس سے پہلے آٹھ دنوں میں عموماً یہ اذکار کرنے کی ترغیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دلائی ہے لیکن یہ کہنا کہ فرض نماز کے اذکار چھوڑ کر یہ بڑھنا اور پھر اکٹھے ہو کر یہ کام شروع کر دینا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے بعض لوگ جو کرتے ہیں ان کو یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین سے صرف نمازوں کے بعد ہی ثابت نہیں ہے بلکہ وہ تو ہر وقت ہی یہ تکبیرات پڑھتے رہتے پڑھتے رہتے پڑھتے رہتے حتیٰ کہ بزاروں میں بھی جاتے تو بزاروں میں بھی انچی آواز سے یہ تکبیرات پڑھتے تھے تو ہمارے ہاں وہ سارے عامال کو چھوڑ کر صرف نمازوں کے بعد وہ دو منٹ انچی آواز میں پڑھنا اور بعد میں بس یہ کسی سننا سے ثابت نہیں ہے ہاں اگر کوئی پڑھنا چاہتا ہے تو وہ اپنے فرض نماز کے اذکار پہلے کرے اور اس کے بعد یہ اذکار پڑھتا رہے اس میں کوئی عرض نہیں ہے لیکن مل کر کٹھے انچی آواز میں ایک دو منٹ پڑھنا اور بعد میں غموش ہو جانا اور جو فرضی نمازوں کے اذکار ہے وہ بھی چھوڑ دینا یہ درست نہیں ہے اسلام علیکم ورحمت